عزیزانہ کے نامے کی عبادت کا مفہوم وصیح کیجئے صرف یہ نہ سمجھیں نماز و روزہ عبادت نماز و روزہ بھی عبادت ایک اور جنتہ کہہ دو جب آپ گھر سے اس مجھے کے چرے تو آپ کی عبادت وہی سے شروع ہو گئی عبادت وہی سے شروع ہو گئی جب چلے عبادت شروع ہو گئی نوجوانوں سے کھٹا پیش کر رہا کبھی بھی بغیر نیت کے مجلس میں نہ آئیں پہلے سے نیت کریں میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں ماں باپ کی طرف سے اجلاب کی طرف سے شاہروں میں زندہ ہوں آپ کو تو سلام مل ہی رہا انہوں میں بھی مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا ما شاء اللہ مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا اب جو فرمائے دینا نہیں گا عبادت کا مفروم بہت وسیع ہے اور ایک اور حدیث میں عبادت کے دس جز ہیں دس جز نو جز حلال رزق کمانے میں وگر کوئی مزدوری بھی کرتا تو وہ عبادت کرتا جو کام آپ کیجئے گا تو عبادت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو محمد والے محمد کی خوشنودی کے لیے ہو ہمارے بارہ امام ہیں بات میں امام سے پوچھا کیا مولا عبادت کی سب سے بڑی راعت کون سی آپ نے فرمایا شب قدر کا مولا شب قدر کا سب سے افضل عمل کون سا غور سے سنیے گا سب سے افضل راعت شب قدر لیلت و قدر لیلت و قدر کا سب سے افضل عمل کون سا اب وہ سوچنا تم مولا کہیں گے یہ نماز وہ دستین وہ ذکر وہ آئین مولا نے کہا شب قدر کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ کوئی نیا مسئلہ سیکھ لوں علم حاصل کر لوں اب سمجھ نہیں آیا ہم شب قدر میں مجلس کیوں کرتے ہیں موسیقی 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 میں مکمل ہوں آپ کی محبتوں کا ابعادت کا مخموم بہت وسیع ہے حضران اگرامی اب میں بہت جنا پشت ہوں ابھی تو میں نے جو کچھ پشت کیا وہ عمل ہے بھئی علم حاصل کرنا بھی عمل ہے نماز پڑھنا بھی عمل ہے روزہ رکھنا بھی عمل ہے مسکین کو پھانا کھلانا عمل ہے لباس دلانا عمل ہے نالین پہنانا عمل ہے حج کرنا عمل ہے مجلس میں آنا عمل ہے ایک ایسی عبادت بتا دوں جو عمل نہیں ہے صرف سوچ ہے مجلس میں آنا عمل ہے مجلس میں آنا عمل ہے مجلس میں آنا عمل ہے روزہ رکھنا اللہ اللہ دیتے ہیں مجھے پتہ کن بی ہے مجھے پتہ کن بی ہے جگہ نہیں ہے میں پورا خود دگر دے کے جو میں پیش کر رہا ہوں حقیق خدا نے صحابہ کے واجبے میں کہا تھا عُلین عبادات عِلِی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے صحابہ کی عبادت صحابہ کی بھی عبادت یہ ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا تو صحابہ کا دم بھرنے والوں ہوں علی کے اوسفید کی بخانکہ سے دیکھنا علیہ! 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 اللہ اللہ میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا بھی با رہا ہے تو ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا آپ کے بھائی کی شہادت ہو جائے گی تو وہ جو بات میں آئے گی وہ جو بات میں آئے گی وہ جو بات میں آئے گی وہ چہرے کی زیادت سے محروم رہے آئے گی تو آپ نے فرمایا ذکر و علی یہ نبادہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے میں بھی عبادت کر رہا ہوں آپ بھی عبادت کر رہے ہیں اب کیونکہ رسول خدا علم غیب رکھتے آپ جانتے تھے کچھ لوگ پاپندیاں لگا دیں گے علی کا ذکر ہونے نہیں دیں گے بڑے بڑوں کو اس بات کا شوق تھا میں علی کا ذکر رکھوا دوں اور اگر آپ سننا چاہیں تو یاد رکھئے گا جو بھی علی کا ذکر رکھتا ہے نا وہ ہماروں میں پھٹکے بکھتا ہے موسیقی موسیقی میں آپ کی محبتوں کا مقنون ہوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں تو آپ کے ذکر رسول خدا نے انہیں ریب سے جانتے تھے میرے بھائی علی کے ذکر پر پابندی لگا دی جائے گی تو آپ نے کہا اچھا جو دیکھ نہ سکے شکر نہ کر سکے تو اب آپ نے فرما ہے خوبہ آلی جو دیکھا جو دیکھنے سکے گھر نہ کر سکے گھر محبتوں رکھنے خوبہ آلی جو دیکھنے تو آپ نے کہا موسیقی 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 بلادران کے نے جمعہ دہرانے کے ضرورت نے یہ پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا جناب محصب تعمار پہ بابندی تھی علی کا نام نہ لینا دار پہ جہاں دیئے جاؤ گے سوہی پہ جہاں دیئے جاؤ گے جناب محصب تعمار جوان نہیں تھے تاری زفیر تھی سر کے بال سفیر تھے جب اپید اللہ نے زیادنے درخ پہ دار پہ جہاں ہاتھوں میں کیل پاہوں میں کیل سر میں کیل کہ اور کے ہلی ہلی اور انہوں نے پھر سویا علی حلی 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 یہ سکھ رک نہیں سکتا یہ عبادت رک نہیں سکتے حلی 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 میں اپنے پورے انداز سے پڑھنا چاہوں میں اپنے پورے انداز سے پڑھنا چاہوں لیکن ایک چندہ کا ہمارا آگے نہیں مان سکتا جتنا دشمنوں قرصد ہے علی کے نام سے اون طرح قرصد ہے علی چھکنے نہ پائے علی چھکنے نہ پہنے 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 پہن اور جو رہے گی میرے ساتھ تو ہم جنابِ مولانے کائنات کے ماننے والے ہیں ان کے فضائل کے ماننے والے ہیں ان کے کردار کے ماننے والے ہیں اسلام علی کے کردار سے پھیرا ایسان کے نامین تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے کسی نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہت گنہگار کس نے کہا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہت گنہگار اس کا مطلب ہے صحابہ میں بھی گنہگار تھے یا رسول اللہ بہت گنہگار بہت گنہگار آپ میرے لئے دعا کرنے دیں کہ اللہ مجھے معاف کرنے تو سارے صحابہ کا برمت آپ نے سب آیا تیرے ماں باپ زندہ مہدوانوں کے لئے خاص طور ماں باپ زندہ کہنا یا رسول اللہ کہ جی کہ جاؤں میں دعا کروں آجا وہ چلا گیا باپی صحابہ یا رسول اللہ اگر اس کے ماں باپ ہوتے بھی تو اسی کیسے ہوتے ہیں یہ پوچھنا وہ آپ سے کہہ رہا آپ سے افضل کو کوئی نہیں تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ماں باپ زندہ کہ یہ تو سمدھانا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کے ماں باپ ہوتے میں کہتا کچھ نہ کر ان کی خدمت کر سارے گناہ ماں ہو جائے ہیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق گناہوں کو پخشوا دیتی ہیں کہ جو آپ تھکے ہارے گھر پہنچتے ہیں اور ساری تھکان کے باوجود کچھ دیر کے لیے ماں کے پاؤں دباتے ہیں باپ کے سر کو دباتے ہیں یہ سارے دن کی فکان کو دور کر دیتی ہے انسان کی روح زندہ ہو جاتی ہے باپ کو وہ یاد رکھے گا میں نے عبادت کی وفن کو پیش کر رہا سب سے دیکھیں انسان بنا گیا عبادت کے لیے اور اکر انسانوں میں کوئی ہو زین العابدین اب آپ پہنچی کوئی ہو زین العابدین عابدوں کی زین امام ستیان کی خوشکتی کے لیے باوہ ریبلن سارا باوہ ریبلن سارا باوہ ریبلن سارا باوہ ریبلن سارا